جس انٹیویو کا پورا دیش اس سمیں انتظار کر رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر کیابنٹ مینسٹر فارمر جمہو کشمیر سی ایم گولام نبی ازاد صاحب حالانکہ گولام نبی ازاد کے میں نے کئی انٹیویو کر رہے لیکن آج کا انٹیویو بہت مہتپون ہے اور اس سمیں نیوز 18 کے کروڑوں درشک اکروس انڈیا اس انٹیویو کا انتظار کر رہے ہیں اور میں پاس کئی سارے سوال شوشل میڈیا کے مادم چاہے ہیں پہلی بار گولام نبی ازاد ہمارے ساتھ لائیو این اسکلوسیو جڑ رہے ہیں ازاد صاحب نمسکار کیسے ہیں آپ نمسکار بلکل بہت بہت دہلے ہو آپ ازاد صاحب پہلا سوال تو میرا یہی بنتا ہے چاپلوس چاٹوکار جاہل بڑے کٹھور شبدوں کا آپ نے استعمال کیا ایسا کیا ہو گیا میں کرنا نہیں چاہتا تھا میں نے جب میں ڈراف کر رہا تھا لیٹر یہ یہ بیٹل نسل کی بکریوں کو پالتے ہیں ایک لیٹر دودھ کو سو روپے میں بیچتے ہیں ہر مہینے لگ بگ تیس لاکھ کماتے ہیں آپ کو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تو تین دن وجہ نیند نہیں آئی یہ نرنے لینے کے بعد اور اس کے نرنے لینے کے بعد بھی تین دن نیند نہیں آئی یہ بڑا کٹھور ڈیسیجن یہ بڑا ڈیفکٹ ڈیسیجن تھا باون سال پہلے میں بلوک کانگرس کمیٹی کا جنرل سیکرٹی تھا پوز گریجویشن کے بعد آج تو پوز گریجویشن کے بعد کوئی بلوک سیکرٹی نہیں بننا چاہتا تو اس کے بعد آج پارٹی سے ناتا چھوڑنا بہت کٹھن ڈیسیجن ہے ایک جیسے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے مایوسی ہوتی ہے ویسا ڈیسیجن ہے لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پریشان ہم ہوں گے ہماری بات نہیں سنی ہوگی ہم میاری جو عادت تھی اندراج جی کے ساتھ ڈسکیشن کرنے کی چرچہ کرنے کی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے یوت کانگریس لیڈر تھے پھر ان کے ساتھ اندراج جی کے ساتھ جونئر منسٹر تھے کئی چیزوں میں ہمیں لسٹیں بنانے کے لیے اندراج جی کہتے ہیں میری لاس میٹنگ اندراج جی کے ساتھ جب ہوئی اندراج کوئی چھے دن پہلے تو بھی آدھا پونہ گھنٹہ انہوں نے دھونجے اگر ہوتے تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا تب میں جونئر منسٹر تھا انفارمیشن براڈکاسٹنگ کا تو چار بجے گھر میں بلایا اور آفس کے ڈرائنگ روم میں نہیں گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ایک تو کہا میں نے ابھی الیکشن آنے والا ہے میں نے آپ کو نیشنل کمپین کمیٹی بنانے کے لیے بتایا تھا وہ بنائی کے نہیں میں نے کہا بنائی ہے تیار ہے نام بتاؤ میں نے کہا سب نام زبانی نہیں ہے کچھ اور جو مجھے زبانی تھے دس پندرہ نام یاد اس میں دو ناموں پہ انہیں ٹپڑی بھی کی پھر مجھ سے پوچھا میں کشمیر جانا چاہتی ہوں دو دن چھٹی کے لیے مجھے چنار کے پتوں کا گرنا بہت اچھا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا میں جا نہیں پاؤں گی تو میں جاؤں یا نہیں مطلب اندرا گانڈی جیسی پرائی میسریک یوتھ کانگریس کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی کمپین کمیٹی بنانے کی لسٹ سے ڈسکشن کر رہی ہے اور کشمیر اپنی پرائیویٹ ویزرٹ کے لیے ڈسکشن ہمارا تو یہ ریکارڈ رہا ہے اور آجیو گانڈی کے ساتھ تو آٹھ آٹھ گھنٹے بھی ہمارا ڈسکشن سا گھتا ہے کانگریس کہہ رہی ہے یہی تو راہل گانڈی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اولڈ گارڈ کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے ینگ گارڈ کو اب آ جانا چاہیے جیسے اندرا گانڈی جی آپ کو یوہ کے ناتے لے کیا ویسی راہل گانڈی یوہوں کو لانا جاتے ہیں لیکن آپ ان کو چاپلوس کہہ رہے ہیں آپ انہیں چاہل کہہ رہے ہیں انپڑ کہہ رہے ہیں بہت بہت اچھا سنیے بہت بہت اچھا ہے اسی لیے راہل گانڈی جی نے راہل ٹیم راہل بنائی تھی جی اس راہل ٹیم میں جوتی راو سندھی آج کہاں ہیں اس راہل ٹیم میں جتندر پرشاد آج کہاں ہیں اس راہل ٹیم میں ہمارے جو یو پی کے آر پین آوی جو جنرل سیکٹی تھے جھارکھن کے آر پین سنگھ وہ کہاں ہیں آر پین سنگھ کہاں ہیں اسی ٹیم راہل کے ینگ سنجے یا سوشبتہ سند سوشبتہ یہ آج کہاں ہیں اسی ٹیم کے ابھی ہارتک پٹیل جو انتیس سال کے بھی نہیں تھے وہ آج کہاں ہیں اسی طرح گجرات کے دوسرے ینگ لیڈر جو راہل ٹیم نے ابھی بنائے تھے وہ آج کہاں ہیں اسی طرح سے تمر جو راہل ٹیم تھے آل انڈیا یوت کانگریس کے پریزیڈنٹ اور پی سی سی پریزیڈنٹ ہریانہ کے وہ آج کہاں ہیں اسی ٹیم کے چطر ویدی جو نیشنل سپوکس پرسنگ تھی جو آج شیو سینہ کی ایم پی ہیں وہ کہاں ہیں خوشبو جو کہ فورٹیز میں ہی تھی لیٹیز لیٹ فورٹیز میں نیشنل سپوکس پرسن وہ بی جی پی میں ہیں آج ہمارے میسٹر جہ جو نیشنل سپوکس پرسن ہے وہ کہاں ہیں شیرگل ینگ راہل گاندی ٹیم وہ کہاں ہیں تو ٹیم ہی ان کی بجی یارے ساٹھ سے اوپر والوں کو پرابلم ہے یہ چالیس اور پچاس والوں کو کیا پرابلم ہے آزاد صاحب یہ راہل جی کے ساتھ یوہ بھی نہیں ہے آپ جیسے ورشت لوگ بھی نہیں ہیں پرابلم کہاں ہیں آپ کہہ رہے ہیں انپڑوں کی جماعت ہو گئی ہے جاہلوں کی جماعت ہو گئی ہے اب 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 پرابلم آپ یہی نہیں ہے کہ ساٹھ والے چاہے نہیں اور پچاس والا سے نیچے آپ کے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے جو تھے بھی آپ نے ٹیم پندرہ سال بنائی وہ سب بھاگے آپ بتائیے قصور کس کا میرا قصور ہے ہم تو لس سے آٹ ہو گئے ہم تو کھلاڑی سے بھائی کیپٹن آپ آٹ ہو گئے آپ نے اوریج ہو گئے اور جو کھلاڑی کیپٹن تھے اکیس میں سے وہ سب بھاگ رہے ہیں آپ نے ایک آروپ لگایا میں نے آپ کی چٹھی کو پڑھا آپ نے ایک آروپ لگایا کہ پی اے اور سرکشہ کرمی فیصلہ لیتے ہیں اس کے سندرب کیا ہے اس سے آپ کا سندرب کیا ہے دیکھو سینئر لیڈروں سے تو ملتے نہیں راہل جی نے جب استیفہ دیا تقریباً تقریباً دو اڈھائی سال ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپائنٹمنٹ دینا بند کر دیا تو اگر اپائنٹمنٹ دینا بند کیا لیڈروں سے کنسلٹریشن بند کیا تو پھر وہاں سے جو آرڈر آتے ہیں آگے جاری کرنے کے لیے وہ کون کس کی سلاہ پہ ہوتا وہ تو گھر میں کوئی سلاہ دیتا ہے آفسوس میں سلاہ دیتا ہے اور ان کی سلاہ پہ پی سی سی اور باقی چیزیں منتی ہیں تو وہی تو چلا رہے ہیں کیونکہ سینئر لیڈروں سے تو آپ نے دو ڈھائی سال سے یا ایون جونئر لیڈروں سے اپائنٹمنٹ ملنا آفسوس تو آپ جاتے نہیں ہیں وہ گھر پہ ملتے نہیں ہیں تو پھر کون چلا رہا تو آپ نے کبھی سونیا گاندھی جی کو یہ سلاہ نہیں دی کی یہ جو پی اے ہیں اور جو راہل جی کے پی اے ہیں یا پھر سرکشا گارڈ ہیں یہ فیسٹا لے رہے ہیں تو یہ پارٹی کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے پریانکہ جی کو آگے کر دے پریانکہ گاندھی کو آگے کر دے آپ تو فیملی کے لائنسٹ ہیں ہندوستان میں ہندوستان کے بچے بچے کانگرس کو معلوم ہے تو ان کو نہیں معلوم ہے لیکن اب تو آپ پہ بڑے سارے آروپ لگائے جا رہے ہیں میں سارے آروپوں کو تو نہیں پڑھنا چاہوں گا لیکن کچھ آروپ پڑھنا چاہوں گا جس کے اندر آپ پہ بھیکتی کا تھم سنیے اور کہا گیا کہ آپ موڈی فائیڈ ہو گئے ہیں دیکھو ایک نے تو بولا کہ آپ کو پادکہ لالچ ہے جو ہمارا دینے چسٹ کرتے ہیں پادکہ لالچ ہوتا تو میں تب لیڈرہ پپوزشن تھا ایم پی تھا جب ہم نے جی ٹوئنٹی تھری کی لیٹر لکھی تھی اور ہم میں سے نائنٹی پرسن ایم پیز تھے لوگ سبا راج سبا جنہوں نے لیٹر لکھی تھی اور پاد اس وقت میرے پاس منسٹر کا تھا درجہ تھا کیبرنٹ منسٹر تھا ایم پی بھی ایک سال اور تھا تو میں اسی دن تیار تھا کہ کل میں جھے لیڈرہ پوزشن سے ہٹائیں گے جب ہم نے ہٹا دیا کہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں پول ٹائم چاہیے پریزیڈنٹ اور ویزیبل پریزیڈنٹ چاہیے اور ہمیں الیکشن چاہیں بلوگ ڈسٹرک پہ تو اس وقت تو مجھے پاد کی ضرورتی تھی سب سے بڑا پاد تو میرے پاس تھا اور ایم پی بھی میں تھا لیکن اب آپ نے خودی لیکن آپ آپ تو تبیر ایڈار پہ آگئے نا گولام نبی جی آپ تو تبیر ایڈار پہ آگئے جب آپ نے بولا آپ کو ویزیبل پریزیڈنٹ چاہیے ہاں تو ویزیبل تو چاہیے کیونکہ جس کو ہم نے بنایا تھا پرمنٹ پریزیڈنٹ وہ ریزائن کر دیئے تو ہم نے سونیاں کی جی کو صرف چھے مہنے کے لیے بنایا تھا میں نے نہیں ورکنگ کمیٹی نے تو چھے مہنے جب ہم نے لیٹر لکھا چھے مہنے ختم ہو رہے تھے تو اس لیے ہم نے خود سونیاں جی نے کہا تھا میں چھے مہنے کے لیے بنوں گی اور وہ سپورٹڈ تو سونیاں جی نے خود ہی بنایا میں چھے مہنے سے نہیں رہوں گا لیکن راہل جی راہل جی اگر ویزیبل نہیں رہتی تو وہ ویسٹ کا رہتے بیزی کا رہتے ہیں راہل جی اب یہ جانے اور وہ جانے یہ لوگ ان سے پوچھیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں نہیں پر آپ نے تو پارٹی کا کام کاج دیکھا کبھی آپ نے پوچھا بھی ہوگا راہل جی سے سونیاں جی سے کہاں بیزی رہتے ہیں راہل جی اتنے ویسٹ کا رہتے ہیں جب انویزیبل ہوتے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے مجھ سے کیوں بوچھتے ہو جی لیکن کیونکہ ایک نیتا نے ایک کمیٹی کے چیر جہاں سنیے جہاں ابھی گئے ہیں وہیں جاتے ہیں ابھی تو وہ کہہ رہے علاج کرانے کے لئے گئے ہیں نہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے لئے تو میڈم گئی ہے جی وہ بھی ساتھ گئے ہیں شاید دکھانے کے لئے ہاں اٹاچ وڈ میڈم ٹھیک ہے میڈم اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو کل پریزائٹ نہیں کرتی جی لیکن کیا راہل گاندی جی اور بھگوان سے میری پراتھنا ہے میڈم سوست رہے میڈم کی لبی آئیو رہے اور میڈم کو آگے کر کے ہر چیز میں ان کی کندھوں پر بندوق رکھ کے ہر وقت بچ نہیں سکتے ہیں جی میڈم کو جب تک حمد تھی کام کر سکتی تھی وہ لوگوں سے ملتی بھی تھی کوارڈینیشن بھی کرتی تھی سٹیٹیں جیتی بھی تھی سرکاریں بندی بھی نہیں تھی اب نام ان کا آگے رکھو اور چلاو آپ اور جیت پربانما زیرو ہو تو بیچاری اس کو کیوں اس پر دوش لگاتے ہو یہ ایک آج کال بڑی پہلی بنی ہوئے گولام نبی عزادی منیش تیواری نے کہا کہ کانگریس نیتاؤں کے چپراسی جب پارٹی کے بارے میں گیان دیتے تو حسی آتی ہے اب چپراسی کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے یہ کون ہے چپراسی انپر چاپڑوس کون کو لوگ ہے یہ آرے 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 کوئی کسی چیپ پینسٹر کا سٹاف او ایز ڈی رہا ہے کوئی یونین مینسٹر کا او ایز ڈی رہا ہے تو وہ ہم کو کانگریس کا پارٹ پڑھاتے ہیں ہم کو ڈین اے چیت کرتے ہیں ایک آدمی تھا جس کو میں نے او ایز ڈی ایک دوسری اپوزشن پارٹی کے چیف منسٹر سے جانتا تھا وہ ہمیں پارٹ پڑھاتا تھا ایک او ایز ڈی تھا چیف منسٹر کا گورمنٹ سرویٹ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کانگریس نے بہت دیا تو اب یہ کون ہے اب جو منسٹروں اور چیف منسٹروں کے او ایز ڈی جب وہ تھے تب ہم یونین میسٹر تھے کیبنین میسٹر تھے تو وہ ہم کو کہیں گے تمہارا ڈین اے ٹیسٹ کریں گے اور یہ کانگریس ہی نہیں ہے تو او ایز ڈی ہم دو کی تو میں نے ابھی نام بتائے ایسے کئی نام ہیں پر آپ 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 ان کا نام بھی لے سکتے ہیں ارے وہ دنیا سب جانتی ہیں آپ سب پوچھے کون کون او ایز ڈی تھے کون کس کے ساتھ اوج دی تھے آج وہ کس پوزیشن میں ہیں اچھا میرا اگلا اگلا سوالہ کانگریس کا ہماری اور یہ بچارے سپوکسمن بچے اٹھاتے ہیں کالیج کے ان کو پڑھایا جاتا ہے یہ یہ بولو وہ ان کو بچارہ کانگریس کی ہسٹری کا معلوم نہیں تو سپوکسمن وہ بچارے کیا جانے جی میرا اگلا اگلا سوالہ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں انپڑ یہ یہ جو انپڑوں کی جماعت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس اب انپڑوں کی جماعت ہے جاہلوں کی جماعت ہے میرا اگلا سوال یہ ہے انپڑ نہیں ہوتا ہے سنیے سنیے انپڑ کا مطلب نہیں ہے کہ انگریزی آئے اس کو انپڑ جو پارٹی میں کانگریس پارٹی میں رہے چاہے اس نے آکسفورڈ سے بھی ایڈوکیشن حاصل کی ہو کیمبریج سے ایڈوکیشن حاصل کی ہے لیکن کانگریس پارٹی میں ہمیں سبق سکھاتا ہے اور کانگریس پارٹی کا ای بھی سے نہیں جانتے ہیں اس کو میں انپڑ کہتا ہوں لیکن کانگریس اس بات کو پرچارت کر رہی ہے کہ آپ کو ہم نے سب کچھ دیا آپ کو ہم نے سب کچھ دیا لیکن آپ نے جب وقت رہتے ہمارے کو جب سب کچھ چاہیے تھا آپ نے نہیں دیا یعنی ان کا کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹونٹی ٹری کی چٹھی جب لکھی جب سونیا جی بیمار تھی اب کانگریس جب بی جی پی کے ساتھ لڑ رہی تھی اور بھارت جوڑو یاترہ کر رہی تھی تب آپ نے اٹیک کر دیا آپ کہہ رہے بھارت جوڑو تو بعد میں کریے گا آرے پوری آرے پوری آرے پوری کانگریس آٹھ سال سے بیمار ہے پوری کانگریس ہی آٹھ سال سے بیمار ہے اور ہم نے علاج کی بتایا کہ اس کانگریس کا علاج سپر سپیشلس کر سکتا آپ کمپونڈروں سے علاج کرا رہے ہو تو جس بیماری کا علاج آپ کمپونڈروں سے کرا رہے ہو آپ کے پاس سپیشلس موجود ہے سپر سپیشلس موجود ہے ان سے علاج نہیں کراتے ان سے شرم آتی ہے ابھی بھی آپ جارگنز ابھی بھی آپ جارگنز میں بات کر رہے ہیں یہ کمپونڈر کون ہے اور یہ سپر سپیشلس تو ہم سمجھ رہے ہیں کون کون ہے لیکن یہ کمپونڈر کون ہے کانگریس میں سب کو میں نے آپ کو اگر لیٹر آپ نے پڑھی ہے آپ صرف لیٹر پڑھتے ہو راہل گاندی میں نے پوری لیٹر پڑھی ہے پانچ پانے کی لیٹر دبا اگر پڑھی ہوتی تو میں نے کہا اس میں کہ ہنڈر پرسن سٹیٹوں کا انچارج رہا ہوں فرم ٹائم ٹو ٹائم اور نبی پرسن سٹیٹیں جیتی ہیں جی پوری پتہ ہے آندھرا پنجاب سونیا گاندی نے مجھے آٹھ سٹیٹیں دی پہلے چھ سال میں ان میں میں نے ساتھ جیتی ان میں ایک سٹیٹ وہ بھی ہے جس کی وجہ سے یو پی اے بنی تب میں نے دیا ان کو کہ انہوں نے مجھے دیا راج سوا میں کشمیر سے تین دفعہ آیا پہلی دفعہ آیا تو کانگریس کی چھ سیٹیں تھی اور ووٹ چاہیں تھے تیس چھ سیٹوں پہ اب ایک کانگریس کانڈیڈیٹ آپ نے جیتے دیکھا میں نے تیس نہیں ووٹ لیے میں نے چھالیس ووٹ لیے تو میں نے کانگریس کو وہ سیٹ دی کہ کانگریس نے مجھے دی دوسرا الیکشن جیتا کانگریس کے پاس سترہ ووٹ تھے ایم ایلے وہ سترہ ایم ایلے بھی میں نے ہی لائے تھا کمپین کمیٹی کا میں ہی چیرمن تھا میں نے ہی لائے تھے اور چیف فنسل میں نے بننے کے بعد چیف فنسل کے دوران میں جو محنت کی تھی وہ سترہ بھی میرے وقت میں تھی مجھے تیرہ کام تھے تیس چاہیے تھے میں نے تیرہ لائے وہ سیٹ بھی میں نے دی کی کانگریس نے دی آپ یہ قوشن پوچھتے ہو سنے بارہ جب تھی لاس ایلیکشن دوہزار چودہ میں بارہ سیٹیں تھی بارہ سیٹیں پہ بھی میں نے راج سوا جیتی اٹھارہ میں نے باہر سے لائیں مجھے بتائیے یہ بارہ پہ ستارہ پہ چھے پہ میں نے سیٹیں جیتی راج سوا کی تو یہ میں نے ان کو سیٹیں دی کہ انہوں نے مجھے دی ایک بات بتائیے آپ کو لگتا ہے پرینکہ گاندی کو آگے کر سکتی ہے کانگریس کیونکہ اب نیا دھکش کی چرچہ دوبارہ زوروں سے چل پڑی ہے کیا آپ کو لگتا ہے پرینکہ گاندی کو آگے لانا چاہیے سلیئے اب میں کانگریس میں نہیں ہوں کسی کو لائیں اے کو لائیں بی کو لائیں دس پریزیڈنٹ کو لائیں مجھ سے کیا لینہ دارا وہ تو کہہ رہے اب موڈی کے ساتھ ہیں موڈی جی نے آسو بھائی تھے آپ کے لئے اور جو گلے ملے اور جو گلے ملے لوگ سباہ میں ان کے خلاف دس منٹ بولنے کے بعد جا کے گلے ملے کہ میرے دل میں تمہارے کوئی نفرت نہیں ہے یہ آپ کا بہت عادر ہے وہ کس سے ملے میں ملا تھا گلے راہل جی ملے تھا لوگ سباہ میں میں تو لوگ سباہ کا ممبر بھی نہیں تھا آہ تو پھر ان نے کیا کہا گلے مل کے کہ مجھے آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے آپ کا عادر ہے مرے دل میں آپ کے لئے عزت کچھ نہیں ہے یہ تو لوگ سباہ کے ریکارڈ میں ہے اور دنیا کے ٹیلی جی 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 ابھی بھی یوٹیوب کے لئے تو آپ کون ملا ہے کچھ نہیں ہے بات